یہ پہلا رن حاصل کیا یہاں پر دوسرا رن کے لیے بھی واپس آنا چاہیے آسانی کے ساتھ اور تیسرا بھی بن سکتا ہے اور چوتھا بھی فیلڈر سکوئر لینگ پوزیشن سے آئے عرفان نیازی میڈ آن سے بھی ایک ہراری نے آگے بڑھنے ہی کوشش کی لیکن آخر میں گینگ انہیں مات دے گئی اس وکٹ کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صرف پوش کیا تھا لگا سا اور کتنا اچھا بلے پہ آیا اور اس کے بعد آؤٹ فیلڈ میں کوئی موقع نہیں تھا دونوں فیلڈرز کے پاس ڈائیب لگائی تھی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی شاندار اس بار پھر فیلڈر کوشہ ہے لیکن گین جی جائے گی امتہ بیٹنگ کا مظاہرہ انداب کھیلا عبداللہ شفیق نے دل کا شٹروک ایک اوپنر کے لیے اس طرح کی شورٹ مارنا بہت کانفیڈنس دیتا ہے اچھا فولو تھو تھا بیلنس اچھا تھا اور انداب کھیلا لیکن ٹرانسفر جو کیا بیٹ کا وہ قابل دیت تھا اور اسوار زوردار شورٹ لگایا اور گیند آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلندو بالا چھک کا عبداللہ شفیق تھا بیٹسمن انہوں نے وہی سے بیٹنگ شروع کیا جہاں چھوڑی تھی لیلنس پک کی آلا بیس تھی جس کی وجہ سے صرف بلے کا مدل فائٹ کرنا تھا اور اس کے بعد یہ گیند باونڈری کے پار ہی تھا دیکھے خوبصورتی کے ساتھ کھیلا حالانکہ یہ بلکل بوری گین نہیں تھی اس سچویشن کو سمجھنے کا اچھا شاٹ کھیلا ہے سکویر دو بکٹ چار رنز حاصل ہوں گے دکھتے ہی پتہ چل گیا تھا خاصا وائد اور فول لیند کا بول تھا یہ اس میں چھل گم limit بودھل جسcticamente trauma اس لڈا چانے کا ساڑا چھل گیا bei nothing کہ ساڑا چھل گو اسے کو معلوم کرنے کو انہوں کو کرنے کا مدازم عبداللہ شفیق is not holding back picked up through the line just following through the ball good head position and base and all the way it went لیکن اس رویش پر چلیں گے تو زاہر ہے اس کو بڑھتا جائے گا ایک اور سلوہ دلیوری اور پورا فائدہ اٹھا لیا پیل پڑے عبداللہ شفیق شاندار چکا بہی وہ بہت خوبصورت شور اس کو دیکھتے ہی اتنا اچھا لگا کہ آپ اس کو ریپلے میں بھی اتنا ہی انجوائی کریں گے جتنا اس کو آپ نے ریال ٹائم میں کیا ہو سیڈا شارٹ فاس بولر کو سلوہر بول کیا تھا اب آپ نے ایک سو نو کلومیٹر کا اس سے پہلے گیند ایک سو چھہالیس کی تھی جلدی بھاپ لیا انہوں نے اور گین کو سیڈا کومیٹری باکس کے میچے کھیل دیا